جمہو کشمیر کی سرکار فائنلی اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے جمہو اور کشمیر دونوں سمبھاغوں میں یونیفارم کلینڈر کو ایمپلیمنٹ کرنا سمبھاغ نہیں ہے یونیفارم کلینڈر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر آپ جمہو سمبھاغ میں مارچ اپلیل سے سیشن شروع کرتے ہیں آپ مارچ اپلیل سے ہی کشمیر سمبھاغ میں بھی سیشن شروع کریں گے اور اگلے سال مارچ اپلیل میں آپ امتحان لیں گے یعنی ونٹر سیشن سمر سیشن وہ جو پہلے الگ الگ سیشن ہوا کرتے تھے کشمیر کے سیشن کو ہم لوگ ونٹر سیشن کہا کرتے تھے اور جمہو کے سیشن کو ہم سمر سیشن کہا کرتے تھے وہ اب ختم کرنے کی کوشش جمہو کشمیر کی سرکار نے کی ابھی بھی سرکار اسی بات پر اڑی ہوئی ہے کہ جمہو اور کشمیر سمبھاغوں کے بیچ میں یہ جو دوریاں تھی اور یہ جو سیشنز الگ الگ تھے دونوں جگہ ان دونوں جگہوں میں اکاڈیمک سیشن کو ہم مارچ اپلیل سے شروع کریں گے اور مارچ اپلیل میں ہی ختم کریں گے اسی کے چلتے کشمیر سمبھاغ میں ڈریٹر سکول ایڈوکیشن نے پہلے یہ کہا کہ ہم کشمیر سمبھاغ میں تھنڈ تو ضرور ہوئی ہے لیکن سکول کھلے رہیں گے سکولوں میں گرمی دینے والے جو آلات ہیں جو ایکپمنٹ سے ان کا انتظام کیا جائے گا کلاس روم میں گرمی رہے گی جس کے چلتے بچے سکول جا سکتے ان کو سکول جانے میں کوئی دکت پریشانی نہیں ہوگی سرکار نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جن علاقوں میں برباری ہوگی اور سکول آنا ممکن نہیں ہوگا یا سکول آنا مشکل ہو جائے گا ان علاقوں میں سکولوں کے پرنسپلوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اگر لوکل لیول پر چھٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھٹی کر سکتے ہیں لیکن جمع کشمیر کی سرکار ونٹر ویکیشنز کی اناؤنسمنٹ نہیں کرے گی لیکن اس کے بعد جب سرکار نے یہ فیصلہ لیا اس کے بعد زبردہ سنگامہ ہوا پیرنٹس خاص کر وہ ماتا پیتا جو پریشان تھے اس چیز سے اور کشمیر کی سیول سوسائٹی راجنیتگ لوگ پترکار سبھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سردیاں کشمیر میں گھاٹی میں اتنی بھینکر ہوتی ہیں کہ ان سردیوں میں کلاسز لگانا بچوں کو پڑھانا سکول بلانا یہ بچوں کی صحت کے لیے خطرناک ہوگا خاص کر چھوٹے بچوں کا سکول آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے بعد اسی کو لے کر بہت ساری ریپریزنٹیشنز جو جانکاری میرے پاس ہے اس کے مطابق لیفٹ نیٹ گورنر منود سینا کے پاس گئیں بہت ساری ریپریزنٹیشنز پرنسپل سیکریٹری سکول ایڈکیشن آلوک کمار کے پاس گئیں اور اسی طریقے کی ریپریزنٹیشنز دیریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر اور دیریکٹر سکول ایڈکیشن جمہو کو بھی ملیں جن ریپریزنٹیشنز میں لوگوں نے یہ گزارش کی تھی کہ جن علاقوں میں تھن بہت زیادہ پڑھتی ہے جہاں پر برباری ہوتی ہے ان علاقوں میں آپ سردیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے اس موسم کے شروع ہوتے ہی چھٹیوں کا اعلان کریں تاکہ بچے چھٹیوں کا پورا انجوائی کریں اور تھنڈ کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے اور چھٹیوں کے بعد بچے دوبارہ سے سکول آئیں یہ بیسیکلی تیہ کیا یہ بیسیکلی اس سمیں یہ مانگ آئی اس مانگ کے آنے کے بعد اب یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ڈیٹر سکول ایڈکیشن کشمیر نے ایک پروپوزل پرنسپل سیکریٹری سکول ایڈکیشن کو بھیج دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کدر گارڈن سے لے کر نرسری سے لے کر فف تک کی کلاسز کو ایک دسمبر سے چھٹی کی جائے گی ونٹر ویکیشن جو ہے کلاس سکس سے لے کر ایٹ تک پانچ دسمبر سے پروپوز کی گئی ہے اور سرگیوں کی چھٹیاں نومی سے بارویں تک دس دسمبر سے پروپوز کی گئی ہیں یعنی ایک دسمبر آٹھ دسمبر اور دس دسمبر یہ تین ڈیٹس ہیں جن تین ڈیٹس سے کشمیر میں چھٹیاں پروپوز کی گئی ہیں کہ بڑھتی تھنڈ کے چلتے بہتر یہ ہے کہ کلاس فف تک سکولوں کو ایک دسمبر سے ہی بند کر دیا جائے اور کلاس ایٹ تک اس کے بعد پانچ دسمبر سے بند کیا جائے اور اس کے بعد نائن سے لے کر ٹویل تک کی کلاسز کو دس دسمبر سے بند کیا جائے یعنی ایک ایک پانچ اور دس یہ تین تاریخوں میں جنب کشمیر کے سکول ایڈوکیشن نے پروپوز کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کلاسز بند کرنا چاہتے ہیں چونکہ ریپیزنٹیشنز پرنسپل سیکریٹی سکول ایڈوکیشن آلوک کمار کو بھی ملی ہیں ریپیزنٹیشنز لیفٹنیٹ گورنر کو بھی ملی ہیں انہوں نے بھی ان ریپیزنٹیشنز کو جب دیکھا پڑھا اور اس کے بعد اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے اور بچوں کے فیوچر کو ان کے مستقبل کو روشن بنانا ہے اس کے لیے اگر پیرنٹس کی ٹیچرز کی سیول سوسائیٹی کی کچھ گزارشیں ہیں کچھ ان کی ریکویسٹ ہیں اور ان کا کچھ سجاو ہے اس سجاو پر ہم گمبیرتا کے ساتھ ویچار کریں گے اسی کے چلتے جو جانکار سوتر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سکول ایڈوکیشن ویبھاگ اب تیاری کر رہا ہے کہ دسمبر کے پہلے دس دنوں کے اندر اندر گھاٹی میں بھی اور جمعہ سنبھا کے ان علاقوں میں جن علاقوں میں برباری ہوتی ہے اور تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ان تمام علاقوں میں ایک دسمبر پانچ دسمبر اور دس دسمبر سے ان تین ڈیٹ سے پروپوز کیا گیا ہے کہ چھٹیوں کا اعلان ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اور سکول ایڈوکیشن ویبھاگ کے جو عالی ادھکاری ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم ماں باپ کی پریشانی کو سمجھتے ہیں ہم سیول سوسائیٹی کی پریشانی کو سمجھتے ہیں ان کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے اور اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ بڑا مقصد ہمارا یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی نہ رکھے تو اس کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اگر بچوں کو ونٹر بریک ملتی بھی ہے اس ونٹر بریک کے دوران بھی بچوں کی آن لائن کلاسز لگی رہے بچے آن لائن کلاسز میں اپنے سلیبز کو پڑھتے رہے تاکہ آن لائن کلاسز میں ان کا سلیبز جو ہے وہ مکمل ہو جائے اس کو لے کر سکول ایڈوکیشن ویبھاگ نے یہ بھی کہا کہ چھٹیاں تیچرز کے لئے نہیں بلکہ سٹوڈنٹس کے لئے ضروری ہیں کیونکہ تھنڈ کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے تھنڈ سے بیمار ہونے کا خطرہ بچوں کا زیادہ ہے اس کے کمپیرٹیو لی سٹاف کو لے کر سکول ایڈوکیشن ویبھاگ اس بات پر سوچ وچار کر رہا ہے کہ آن لائن کلاسز جیسے کوویڈ نائنٹین کے اس پورے پیریڈ میں چلیں جب کوویڈ نائنٹین میں سارے کلاس رومز بند تھے تو آن لائن کلاسز چلائی گئی اسی پر سکول ایڈوکیشن ویبھاگ سوچ وچار کر رہا ہے کہ ٹیچرز کو کہا جائے گا کہ آپ آن لائن کلاسز لیں بچوں کو اپنے گھر کی گھر کے آرام سے گھر کے اندر جو گرمائش ہے گھر کے اندر جو تھنٹ سے بچاؤ کے سازن ہیں ان سادنوں کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو آن لائن کلاسز کا پرابند بھی کیا جا سکتا ہے آن لائن کلاسز کو شروع کیا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کے سلیبس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اس بات پر گمبھیرتہ کے ساتھ سکول ایڈوکیشن ویبھاگ جو ہے وہ وچار کر رہا ہے اور سکول ایڈوکیشن ویبھاگ کے اعلیٰ ادھیکاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پیرنٹس کا سیول سوسائیٹی کا راجنطق لوگوں کا اور باقی تمام لوگ جو اس میں اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ اتنا ہی کنسرن ہے جتنا ان لوگوں کو ہے لیکن ہماری پرانچمکتہ یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو بچوں کو پڑھنے کا پورا موقع ملے وہ نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے اس کے لئے ہم ایک روایہ میڈیا نکالیں گے ایک راستہ نکالیں گے کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ آن لائن کلاسز لیں بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ اپنا سلیبس وقت پر مکمل پریں فلال خبر یہی کشمیر گھاتی میں ایک دسمبر پائے دسمبر اور دس دسمبر سے سردیوں کی چھٹیوں کا اور اس کے ساتھ میں جمعہ سنبھا کے ٹھنڈے علاقوں میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان سرکار کر سکتی ہے